بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹری ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی زخم کے بارے میں جو کہ آپ کے زخم لگ جاتا ہے اور کون بینا شروع ہو جاتا ہے اور زخم جو ہے وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ بھی جیسے کوئی کٹ گیا ہو یا کوئی چیز سے ایسی ہوئے جیس سے بینا سے آپ کے زخم جیادہ شدید آگیا اور کون بینا ہو تو آپ نے ڈاکٹر کے جانے سے پہلے فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں آپ نے فوراں گھر میں آپ کے میٹھا سوڈا موجود ہوتا ہے یہ میٹھا سوڈا جو ہمارے کھانوں استعمال کی جاتا ہے ناظرین اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھٹکی ایسے لینی ہے آپ نے میٹھے سوڈے کی تو آپ نے اس کو اتنا پانی لینا ہے گلاس میں اور اس کو اس میں ملا دینا ہے چھٹکی کو اس طرح جب یہ ملا دائیں گے تو اس کا جو ہی پانی حل ہو جائے گا اچھی طرح اور اس کو آپ نے حل کرنے کے بعد مریض کو اسی وقت پلا دینا ہے تو ناظرین جب یہ پانی اس میں کشک ہو جائے گا کشک میٹھا سوڈا جب ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح تو آپ نے جب مریض کو پلائیں گے تو مریض کا وقتی طور پر جو ہے خون بند ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو جب روزانہ جب پلاتے رہیں گے تو اس کے بعد جب زخم بھرنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد خارش ہلک ہلکی شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ زخم کی جو خارش ہے وہ بھی اس کو میٹھا سوڈا ٹھیک کرے گا اور آپ کا زخم بھی جلدی بھرنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین آپ نے ضرور یہ جو ہے میٹھا سوڈے کا استعمال کرنا ہے گھر میں خدا نہ خاصتہ کسی کے زخم جب وہ لگتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں طرح طرح کی آپ ٹیوبیں لگاتے ہیں آپ طرح طرح کے پاورڈر جو ہے زخم کے وہ لگاتے ہیں تو اس طرح کرنے سے پہلے اگر آپ یہ پلا دیں گے تو مریض کا جو زخم ہے وہ جلدی بھرنا شروع ہوگا اور اس کا خون بھی بند ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے ہی دیکھتے ہی دیکھتے تو مریض جو ہے اچھی طرح جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آپ جو ہے ان کے تقلیب بھی نہیں ہوگی اور جو مریض خارش کرتے ہیں زخم کے اوپر تو وہ زخم جو ہے وہ چھیل جاتا ہے دوبارہ پھر خون شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھی آپ سب سے پہلے آرام کرنے کے بجائے جلدی یہ جو آرام آ جائے مریض کو تو آپ نے یہ ضرور میرا جو ہے نسکہ استعمال کرنا ہے ناظرین تو اس سے اس کا خون بھی بند ہوگا خارش بھی ختم ہوگی اور زخم بھی بھرنا شروع ہو جائے گا تو ناظرین آپ نے یہ ضرور دوسروں کو بھی بتانا ہے اور آپ نے خود بھی استعمال کرنا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو زخم لائے جائے تو آپ نے یہ میرا نسکہ ضرور دیکھنا ہے اور استعمال کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے یہ تو روز مرہ کا کام ہے جو کہ کام میں آتا ہے جو اگر کوئی کام کرتے کرتے اچانک پتہ نہیں ہوتا کہ زخم لگ جاتا ہے تو اس سے وجہ سے جب آپ یہ استعمال گھر میں چیزیں پڑی ہوں گی تو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا زیادہ خون جو ہے بہے گا نہیں تو آپ نے اسی وقت جب پییں گے تو آپ کا دورانے خون میں یہ جب میٹھا سوٹا جائے گا تو وہ خون کو روکے گا بہنے سے تو آپ کا جو بعد میں جب وہ زخم ٹھیک ہونے خارش ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے ناظرین یہ بہت فائدہ مند ہے جن جی لوگوں کو میں نے بتایا ان کو بہت فائدہ ہوا اور آپ بھی استعمال کر کے دیکھنا خدا نہ خاصتہ کا گھر میں کسی کا زخم لگ جائے تو آپ نے میرا یہ نسکہ ضرور استعمال کرنا ہے ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ میں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی باجی پرمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ